دوستو کچھ دن پہلے برد بدست آندھی اور دوفان دیلی میں آیا تھا اس سے دیلی کی جامو مسجد کے برجی پر لگے کلس کو بھاری نقصان پہنچا ہے کلس نیچے گر گیا ہے وہ تو غنیمت یہ رہی کہ نیچے کوئی آدمی یا کوئی تھا نہیں وہاں پر نہیں تو بڑا حادثہ ہو سکتا تھا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بھاری کلس ہے جو نیچے بڑا ہوائی سرویٹرین پہنچی ہوئی ہے اس کو ہلانے کی کوشش دو دو آدمی کر رہے ہیں لیکن ہل تک نہیں رہا ہے سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی جامو مسجد کی جو مینٹیننس کمیٹی ہے وہ کیا مینٹیننس کرتی ہے اور کس طرح سے دیکھ بھال کرتی ہے یا کسی حادثہ کا انتظار کرتی ہے حادثہ ہونے سے پہلے ہی ان چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے دیکھئے ہماری خاص ایکس کلیر جو ریپورٹ سروی کمیٹی کے اس میمبر کے بچار سنیے جو کہہ رہا ہے کہ اگر وہ گرہ یعنی یہ گرنے سے اسے کوئی روک سکے گا ہے اگر یہ گرے گا نہیں تو کیا بچے گا ایسے لوگ سروی کمیٹی میں شامل ہیں گے تو سمجھجئے کیا انجام ہوگا ویڈی کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پسند کیجئے اس کو سبسکرائب کیجئے جعویز صاحب کے شیئر سنیے اور سنیلدہ جی کے بچار سنیے جینا مشکل ہے کہ آسان ذرا دیکھ تو لو جینا مشکل ہے کہ آسان ذرا دیکھ تو لو لوگ لگتے ہیں پریشان ذرا دیکھ تو لو یہ نیا شہر تو ہے خوب بسایا تم نے یہ نیا شہر تو ہے خوب بسایا تم نے کیوں پرانا ہوا ویران ذرا دیکھ تو لو ان چراغوں کے تلے ایسے اندھیرے کیوں ہیں ان چراغوں کے تلے ایسے اندھیرے کیوں ہیں تم بھی رہ جاؤ گے حیران ذرا دیکھ تو لو پھر مقرر کوئی سرگرن سرے ممبر ہے کس کے ہے قتل کا سامان درہ دیکھتو تم یہ کہتے ہو کہ میں غیر ہوں پھر بھی شاید تم یہ کہتے ہو کہ میں غیر ہوں پھر بھی شاید نکلائے کوئی پہچان ذرا دے شہر نے بڑا اچھا کہا ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ فرشتہ بننے کے لیے سادو سند بننے کے لیے تو میں اپنا گھر وار چھوڑ گے دنیا چھوڑ گے پہنوں پہ جا سکتا ہوں تو پسیہ کر سکتا ہوں مگر اس دنیا میں رہ کے اس دنیا کا دکھ پرداش کر کے اس دنیا کی مصیبتوں کا سامنا کر کے بھی ایک اچھا انسان رہنا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اور وہ اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو ہر دھرم سے پیار کرے ہر دھرم کے ماننے والوں سے پیار کرے ہر ذات کے لوگوں سے پیار کرے ہر ملک کے لوگوں سے پیار کرے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی انسان صرف ہندوستان میں نہیں ہے انسان پاکستان میں بھی ہے انسان بنگلہ دیش میں بھی ہے انسان یہاں کینیڈا بھی ہیں انسان امریکہ میں بھی ہیں اور ہیوان بھی سبھی جگہ ہیں مگر اگر انسان زیادہ ہو جائیں گے تو ہیوائی نیت جو ہیوائی شیپنا ختم ہو جائے گا